نمشکار دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے بیس منٹ میں صبح کی پچاس تازہ اور بڑی خبریں ہیں بتائیں گے دوستو آخر کار سی ڈابل اے پر کیوں فرض گیا پیچ سپریم کورٹ دوستو کیا دینے والا ہے بی جے پی کو بڑا جھٹکا کیوں آخر کار دوستو لوگ صبح چناؤں سے پہلے راہل گاندھی نے کر دیا اعلان کہا فل کاروائی کریں گے جن لوگوں نے دیش کیا پیسہ کھایا ہے ان کے ہوپر ہوگی سخت سے سخت کاروائی کیسے ای وی ایم کے خلاف چناؤں کے خلاف دکھ وی جے سنگھ نے کھول رکھا ہے مورچا اور کیوں آخر کار دوستو بی جے پی کو لگے گا بڑا جھٹکا تمیل ناڈو میں ہے کانگریس کو مل گئی ہیں نو لوگ صبح کی سیٹے دیئے ہیں ایم کے سٹالن نے بتائیں گے کیا ہے یہ پورا معاملہ اور کیوں بی جے پی میں گھماسان مچہ ہوا ہے بیہار سے لے کر تو جو ہے یہاں پر کرناٹک تک میں بی جے پی کے استفعوں کی جھڑی تمام مددوں پر ہوگی بات لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لی جیے پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبائیے تاکہ ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے دراصل دوستو آپ کو بتا دے چلے بی جے پی کے خلاف ای وی ایم والا مدہ گرمایا دکھ وی جے سنگھ نے کھولا مورچا دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو ای وی ایم والے مدے پر اب کانگریز نے بی جے پی کو بری طریقے سے گہر لیا دکھ وی جے سنگھ کا کہنا ہے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا بند کرے چناوائے کے راجیف جی وہ شائری سنا کر اس بات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ای وی ایم کا مدہ دیش کے لیے سب سے بڑا مدہ ہے آپ کو بتا دے چلے یہاں پر سیدھے سیدھے دکھ وی جے سنگھ نے کہا کہ فلال ای وی ایم کو ایک مزاگ بنایا جا رہا ہے جبکہ ای وی ایم سے دھاندلیاں ہو رہی ہیں ہمارے دیش میں ای وی ایم سے کیوں چناو ہوتا ہے جب پورے دیش میں ای وی ایم سے چناو کہیں نہیں ہو رہا دوسرے وی دیشوں میں بھی دوستو تو بھارت میں ای وی ایم کیوں آپ کو بتا دے چلے چناوائے کی بات پر بھڑک گئے بھی گئے دکھ وی جے سنگھ دکھ وی جے نے کہا کہ جب پردان منتری نرین موڈی اور امیت شاہ کی آچار صحیتہ کا اولنگن کی بات کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ وپخش کو تو سزا دے دیتے ہو لیکن امیت شاہ اور پردان منتری کی موڈی کی اچار صحیتہ اولنگن پر آپ کچھ نہیں کرتے تو چناوائے جواب ہی نہیں دیتا جب ای وی ایم پر بات ہوتی ہے تو شائری کرنے لگتا ہے چناوائے ہو کہ بہت اٹھے مدے ہماری آپ کی غلطی کا جو پورا ٹھیک رہا ہے وہ ای وی ایم پر پھوڑ دیا تو ایسا لگتا ہے کہ بھیجے پی خود بول رہی ہے ان کی زبانی دوستو آپ کو بتا دے چلے دوستو پردان منتری نریندر موڈی کے اوپر جم کر گرج راہل گاندھی راہل گاندھی بولے دیش کے مدے کو بدلنے کی ضرورت نہیں بلکہ اب دیش کا مدہ خود ہی بدلے گا آپ کو بتا دے چلے راہل گاندھی کا کہنا جن لوگوں نے بھی دیش سے غدداری کی ہے جن لوگوں نے چندے کے نام پر کروڑوں روپے وصولی کانڈ کیا ہے ان سب کے اوپر کاروائی کریں گے راہل گاندھی نے کہا کہ بس ایک بار ہماری سرکار آنے دیجئے ایسی کاروائی کریں گے کہ روح کاپ اٹھے گی اور یہ لوگ کبھی گھوٹالہ کرنے کے بارے میں سوچیں گے تک نہیں راہل گاندھی نے کہا کہ میں یہ بھی وعدہ کرنا چاہتا ہوں یو آؤں سے کہ جو لوگ پیپر لیک سے پریشان ہو چکے ہیں ہم وہ پیپر لیک بند کر کے بتائیں گے راہل نے کہا ایسا سخت خانون بنائیں گے کہ پیپر لیک کرنے سے پہلے کوئی بھی ہزار بار سوچے گا یہی نہیں دوستو یہاں پر کروڑوں لاکھوں چھاتروں کی زندگی اسے کھیلا جاتا ہے پیپر لیک کرنے کے بعد اور یہ چیز سب لوگ نوٹس کرتے ہیں اسی کو لے کر راہل گاندھی نے جم کر بھڑاس نکالی راہل گاندھی نے صاف کہا کہ فیلحال دیش میں اب بدلاؤ کی ضرورت ہے اور وہ آ کر رہے گا لیکن سوال صرف دوستو یہ نہیں ہے کہ دیش بدلے گا یا نہیں سوال یہ بھی ہے دوستو کہ آج ہمارے دیش کی جو اکنٹہ اور جو بھارت کی سب بہتہ ہے وہ کہیں نہ کہیں کھوتی چلی جا رہی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو سری ڈبل اے کے خلاف سپریم کورٹ نے کھولا مورچہ سرکار کو لگی فٹکار جی ہاں نظر آپ کو بتا دے چلے حالانکہ ابھی دوستو سپریم کورٹ پر پورا فیصلہ نہیں آیا ہے ابھی صرف سنوائی جاری ہے کل اس پر سنوائی ہوئی ہے لیکن جو روغ دکھ رہا ہے دوستو وہ یہ ہے کہ فیصلہ سپریم کورٹ سری ڈبل اے کے اوپر سرکار سے کئی سوال پوچھا آپ کو بتا دے چلے خود جو ڈی وائی چندرچون کے بیٹے ہیں ابھی چندرچون ان کا خود ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر ابھی کچھ دن پہلے وائرل ہوا ہے وہ خود سری ڈبل اے کے خلاف ہے کیونکہ آپ کو بتا دے دی وائی چندرچون کے بیٹے نے اس کو انکونٹیشن بتایا تھا اور کہا تھا کہ یہ ہمارے دیش کے سویدھان کے اگنس جاتا ہے یہ سی ڈبل اے یعنی یہ خود سی جی آئی کا بیٹا ہی سی ڈبل اے کے خلاف ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو یہ ہی نہیں یہاں پر سیدھی سی بات یہ کہ سی ڈبل اے کو رد ہونا چاہیے آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارتی جنتا باٹی یہ خلاف گرشتے ہوئے نظرائے جو ہیں یہاں پر دوستو ملک ارجن کھرگے کھرگے نے بی جے پی کو جم کر لپیٹا درصال آپ کو بتا دے چلے ملک ارجن کھرگے کا کہنا ہے کہ دوہدار چہودہ کے وعدے دوہدار چوبیس میں بھی پورے نہیں ہوئے دس سال لینے کے بعد یہ سرکار نے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا کھرگے نے کہا کہ جنتا وشواس کرتی ہے اور اسی لئے وشواس پر ووٹ دیتی ہے لیکن جن لوگوں کی آنکھوں میں دوستو آنسو ہوں اور کہیں نہ کہیں ان کو جو ہے انسانیت نہ دی جائے تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فرحال یہ اب کیسے لوگ ہیں تو ان چیز پر تو سوال اٹھیں گے لیکن سوال صرف یہ بھی نہیں ہے آج ہمارے دیش میں جو ہو رہا ہے وہ تو سب دیکھی رہا ہے خیر وہ چیز کسی سے چھپی نہیں ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال ایک بار پھر سے بھارتی جنتا پاٹی کی بڑھ گئی مشکلیں جی ہیں دراصل آپ کو بتا دے چلے دوستو کانگریز نے فرحال ایمکے سٹیلن جو ہے یعنی کہ جو تمیل ناڈو کی سرکار ہے اس نے کانگریز کو نو سیٹے دے دی ہیں وہ بھی ایسی ایسی نہیں بڑی سیٹے دی ہیں دیسال آپ کو بتا دے چلے ایمکے سٹیلن بھی انڈیا گڑھ بندھن کا حصہ ہے ایسے میں کانگریز کو یعنی کہ راہل گاندھی کو تمیل ناڈو میں انچالیس میں سے نو سیٹے دے دی ہیں ایمکے سٹالن نے جو کہ بہت بڑی سیٹے مانی جاتی ہیں یہ آپ کو بتا دے چلیں اس بار دکچن کے ذریعے پورا راہل گاندھی کور کرنا چاہتے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی بار جب انڈرا گاندھی کی سرکار واپس سے یہی سے ان کو ملی تھی مطلب جتنے بھی ساؤت کے جگہیں تھی دوستو چاہے وہ کرناٹک ہو یا پھر تمیل ناڈو ہو یا پھر تلنگنا ہو ان جگہوں سے جو راہل گاندھی کی دادی تھی انڈرا گاندھی وہ ستہ میں واپسی کی تھی انہوں نے اور اب یہی جگہ ہیں راہل گاندھی کے لئے دوستو ایک طریقے سے ہمت کا کام بنیں گے مجھے ایک چیز کی پوری امید ہے دوستو کہ یہاں پر ہندو مسلمان ہونا بہت ہی زیادہ مشکل کی بات ہے یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا چاہے وہ کیرل ہو کرناٹک ہو تمیل ناڈو ہو تلنگنا ہو یہاں کے لوگ ہندو مسلمان پر بلیف نہیں کرتے جیسے کہ ہمارے ہندی راجے کے لوگ کرتے ہیں میں جائے بہت دکھ ہوتا ہے حالانکہ یہ کہتے ہوئے کہ بہت سالے لوگ موڈی سرکار کو اس لئے ووٹ دیتے ہیں کیونکہ موڈی صرف ہندو کی راجنیتی کرتے ہیں اور بہت سالے لوگ کو یہ لگتا ہے کہ ہم موڈی رہیں گے تو ہم سرکشت ہیں ہمارا دب دبا رہے گا اس لئے لوگ ووٹ کر دیتے ہیں پردان منتری موڈی کو لیکن سچا یہ ہے دوستو کہ ان لوگوں کے ایسا کرنے سے دیش کی جو ایک خاص کر کر پہچانے وہ کھوتی چلی جا رہی ہے لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں سے راہو الگاندی کو بوسٹر ڈوز ملے گا کیونکہ اب بھئی ایمکی سٹالین نے نو سیٹے دے دی ہیں کانگریس کو انچالیس سیٹوں میں سے اور دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تمیل ناڈو انچالیس سیٹے ایک اچھا خاصا بڑا راجے ہے یہاں پر انچالیس سیٹوں میں نو سیٹے ملنا بڑی بات ہے اور ایسے میں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ فیلحال اس بار گڑھوندھن میں کیا کمال ہوتا ہے دوستو کیونکہ ایک چیز تو صاف ہے بی جی پی کا پتہ تے ہو کٹنا تے ہے دوستو اس بار کانگریس ہی ستہ میں آئے گی اور بی جی پی کا پورا گیم آور کر کر جائے گی ای وی ایم ہرہے ہٹ جائے نا دوستو ستونے پر سوہا گا ہوگا آپ کو بتا دے چلے دوستو ای وی ایم کے خلاف کھولا پورے وی پکش نے مورچہ کہا اگر ای وی ایم سے نہیں جیتے تو پھر ای وی ایم کیوں نہیں ہٹانے دیتے دراصل آپ کو بتا دے چلے وی پکش نے آروپ لگایا ہے کہ اب چناو آئک چناو آئک ہے ہی نہیں چناو آئک تو بی جی پی کیلئے کام کرتا ہے آپ کو بتا دے چلے انہوں نے کہا کہ چناو آئک بی جی پی کی ایک چلائی بھی سنستہ بن چکی ہے جو بی جی پی کیلئے کام کر رہی ہے یہ آروپ بھی لگایا جا رہا ہے کہ چناو آئک وہی کرتا ہے دوستو جو اس کو کرنے کو کہا جاتا ہے اور ویسے دیکھا جائے تو راجیف شکلہ کے جو موومنٹ ہوتے ہیں جو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس سے یہی پتا چلتا ہے ابھی جب پترکارون سوال پوچھاتا ہے اچار سہیتا کا کہ آپ کانگریس کے نیتاؤں کو سزا سنا دیتے ہیں اچار سہیتا پر خود راہل گاندی کو تک سزائیں دیئے ہیں ممتہ بینر جیگ تک کو دیئے لیکن پردان منتری نرین موڈی آئے دن ویوادت بیان دیتے ہیں چناو کے دوران اور خود امیت شاہ بھی دیتے ہیں تو پھر ان کے اوپر کاروائی کیوں نہیں تو آپ سمجھئے دوستو چناو آئک کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو اس نے اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا اور یہی نہیں دوستو چناو آئک ای وی ایم پر کفیدے جو پڑھ رہا تھا جو شائریاں کر رہا تھا کہ الزام ہم پہ لگایا جاتا ہے بے وفا خود ہوتے ہیں ارے بھئی ہاں شائری مت کری آپ کو شائری کرنے کے لیے یہاں نہیں بٹھایا گیا ہے آپ کو نسبق چناو کرانے کے لیے بٹھایا گیا ہے اس پت پہ لیکن آپ ایسا کرتے ہوئے نظر نہیں آرہا ہو چناو آئے ہو کہ میں ایک بات صاحب بتا دینا چاہتا ہوں کہ مشین وہ جو ہے وہ ہیک نہیں ہو سکتی لیکن اس میں پہلے سے ہی سسٹم کیا جا سکتا ہے ہیک نہیں ہوتی یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ مشین کوئی چیز نہیں ہے جس کو ہیک کر لیا جائے لیکن دوستو اس میں پہلے سے ہی کھیل کر دیا جائے تو پہلے سے ہی اسے سیٹ کر دیا جائے کس طرف ووٹ پڑھنا ہے کس طرف نہیں اور یہ بات بار بار وپکش بول چکا ہے کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ایک بار جو یہاں پر اسے سٹائل سے کر کر دیکھ لیجئے لیکن ہم میں تو صاف کہہ دیا ہے کہ فرحال بھارتی جنتہ پارٹی جو کر رہی ہے وہ دیش کے لیے خطرناک ثابت ہوگا آگے چل کر آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال بھارتی جنتہ پارٹی یہ خلاف دوستو اب ان کے ہی سیوگیوں نے کھولا مورچہ پشوپتی پارس نے دے ڈالا اپنا استفاہ جی ہاں دسل آپ کو بتا دے چلے دوستو چراک پاسوان کے چاچا پشوپتی پارس نے استفاہ دے دیا پتا جارہا بی جے پی سے زبردست طریقے سے ناراض ہیں صرف یہ ناراض کی بیہار تک نہیں ہے دوستو تملناڈو میں اشراپا کے بیٹے کا ٹکٹ نہ ملنے پر اشراپا اور کئی اور ودھاک بی جے پی کے اوپر بھڑک گئے ہیں یہ ہی نہیں دوستو بی جے پی کے جتنے بھی راجے اب وہاں پر ٹکٹوں کو لے کر بغاوات شروع ہو گئی ہے بیہار کے ہی اوپہ اندر کشوہ جو ہمیشہ نتش کو گھیرتے رہتے تھے دوستو اب اوپہ اندر کشوہ نے بھی بی جے پی کے خلاف مورچہ کھول دیا بتا جارہا ہے اوپہ اندر کشوہ کو بھی ایک ہی سیٹ دی گئی ہے جبکہ وہ دو سیٹ چاہتے تھے لوگ صبح کی بیہار میں لیکن بی جے پی نے ایک دی بچانے کا یہ آخری موقع ہے جہاں مراب گوا نہیں سکتے دوستو کیونکہ اگلے پھر پانس سال کیلئے سرکار بن جاتی ہے آپ اچھے جانتے ہیں اس لیے میری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیلیں کوئی بھی ہندو مسلمان کی جہاں سے میں نہ آئے ایک طرفہ ووٹ کر دو انڈیا گڑوندن کو تاکہ بی جے پی کی زمانت تک زبط ہو جائے دوبارہ وہ ستہ میں آنے کے بارے میں سوچے تھکنا اس لیے میں کہہ رہا ہوں دوستو ایک بار بس حمت کر کے جوئے یہاں پر یہ چناؤں اور لڑی چیئے اور ایسے میں دوستو وہ اب کافی کچھ جوئے یہاں پر دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے تو فیلحال یہ تو صاف ہو چکا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال بی جے پی کے اوپر جم کر بھڑکتے ہوئے نظر آج ہوئے یہاں پر دوستو ملک ارجن کھر گئے کھر گئے کے ساتھ دوستو عام آدمی پارٹی نے بھی بی جے پی کو لپیٹا نظر آپ کو بتا دے چلے دوستو عام آدمی پارٹی نے بی جے پی کو جم کر گھیر لیا ہے عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ فیلحال بی جے پی جانبوچ کر اس طریقے کی چیزیں کرتی ہے کہ انسان پریشان ہو جائے لیکن سوال یہی ہے دوستو کہ فیلحال جس مددوں پر تمام ووٹ ڈال رہا ہے جن مددوں پر جو ہیں ہاں پر جنتا ووٹ ڈالنے کچھ آ رہی ہے اس سے اب کہیں نہ کہیں سرکار کی مشکلیں بڑھ چکی ہیں کیونکہ ایک چیز صاف ہو جاتی کہ آنال سمہ میں سرکار کو ایک بڑا جھٹکہ لگنے والا ہے دوستو پردان منطری سے لے کر بی جے پی کے نیتاؤں تک میں بھڑکم مچہ ہوا ہے بھوچا لگایا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو بھارٹی جنتا پارٹی کے اوپر جم کر گرشتی ہوئے نظر آئیں دیا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا قانون اپنے دیش میں لاغو نہیں کریں گی جو مسلم ویرودی ہو انہوں نے کہا کہ اس دیش کے سب ہی ناغ رکھیں چاہے وہ ہندو ہوں مسلم ہوں سکھوں حیسائی ہوں یہ دیش سب کے لیے برابر ہے بابا صاحب ہم بیٹ کر کے دیئے ہوئے سویدھان کی حساب سے ہم اس چیز کو کبھی لاغو نہیں کریں گے ممتہ بیند جی نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ سے اپیل کرتی ہیں اور خاص کر کے سپریم کورٹ پہ انہیں بشواس ہے کہ وہ اچھا فیصلہ دے گا سپورٹ میں دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ سپریم کورٹ میں اس معاملے پہ سنوائی شروع ہو گئی ہے اور ایسے میں دوستو جب سنوائی شروع ہو چکی ہے تو اس کا مطلب صاف ہوا کہ بی جی پی سی ڈبل اے کے بیچے سیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہی ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کسی بھی طریقے سے ایسے یا ویسے کسی بھی طریقے سے یہ قانون جو ہے وہ لاغو ہو جائے حالانکہ اسے یہ ڈر تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے بنا نہیں کر دیں کیونکہ ابھی بھی اس کو چنتا میں وہ ہے اور سی ڈبل اے دوستو رد ہوتا ہے نا تو یہ دیش کے لیے سب سے اچھی بات ہوگی کہ ہمارے دیش میں دھرم کے آدھار پر کم سے کم کوئی قانون نہ بنے تو زیادہ اچھا ہے دوستو کیونکہ دھرم میں سب ہی طریقے کے لوگ رہتے ہیں سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور اگر ایسے دوستو چناؤ ہن لگے دھرم کے آدھار پر تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فیلحال دیش کی کیا حالت ہوگی ہمارا دیش ایک پیار کا دیش ہے محبت کا دیش ہے اس کو ہم یوں ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا نہ کہ دوستو اس طریقے سے رکھیں فیلحال دوستو آپ کو بتا دے چلیں ایک بار پھر سے بی جے پی کے لیے ہو گئی مشکلیں کھڑی پردان منطری نریندر موڈی اور وپکش کے بیچ میں تیکھی بحث یورو جی ہاں دراصل آپ کو بتا دے چلیں دوستو فیلحال بی جے پی کے لیے مشکلیں کھڑی ہو گئی ہیں آپ کو بتا دے چلیں دوستو فیلحال ایس بی آئی کی ریپورٹ آنے کے بعد بی جے پی کا گراف لگتار نیچے گر رہا ہے دراصل جو لوگ دوستو سوچتے تھے کہ بی جے پی ایک ایماندار پارٹی ہے کیونکہ نریندر موڈی نے لوگ کے دماغ میں ستہ میں آتے سے ایسی ایسی باتیں بھر دی تھی کہ میں تمام ان لوگ کو پکڑ کے لیاؤں گا جو لوگ دیش کا پیسہ لے کر بھاگے ہیں چاہے وی جے مالیہ ہو دوستو یا پھر نیرہ موڈی ہو اور بھی لوگ ہیں میں سب کو پکڑ کے لاؤں گا اور اس کے بعد جب نریندر موڈی سے پوچھا جاتا ہے دوستو کہ فرحال تم کیا سوچتے ہیں تو یہاں پر ایک چیز تو صاف ہو جاتی ہے کہ سرکار کو جو ہے دوستو اس سرکار کو پوری طریقے سے وہ کرنا پڑے گا تو اب ہم اس مددے پر دوستو بات کر سکتے ہیں لیکن ایک سوال صاف ہے کہ فرحال سرکار جو ہے وہ ان مددوں کو جو ہیں آپ پر گھیلنے کا کام کر رہی ہے اور ایسے میں دوستے سرکار کی نیتیاں بھی کچھ عجیب اور غریب نظر آ رہی ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال پردان منتری نریندر موڈی کے اخلاف بھڑھ کے سنجے سنجے سنجھ سنجے سنجھ بولے میں ڈرتا نہیں ہوں جتنے بھی دن مجھے جیل میں رکھے میں رہ لوں گا لیکن سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا کیجی وال کوکیلہ نہیں چھوڑوں گا جیل سے بھار آنے کے بعد سنجے سنجھ نے جم کر بھڑاز بھی نکالی سنجے سنجھ نے کہا کہ یہ لوگ چاہے کتنا ہی ظلم اور ستم کر لیں ہم پر لیکن ہم ہارنے والے نہیں ہیں اور انہوں نے صرف اور صرف ایک خالی ہم آپ کو بتا دیں انہوں نے صرف اور صرف دوستو یہ سب کچھ اس لیے ہی کیا کیونکہ سرکار کی جو نیتیاں ہے وہ تو ہمیں دکھائی جائے گی لیکن دوستو جو یہ سب کچھ ہے جس سرکار اور عام جنتہ کے بیچ میں کیونکہ سرکار نے سارے وعدے توڑ دیئے تھے اس کو لے کر عام جنتہ بھی بھڑکی ہوئی ہے تو آنے والا سمیں سرکار کیلئے تظاہر سیوات خطرنا کی ثابت ہوگا کوئی سوچے کہ اچھا ہوگا تو وہ تو بلکل نہیں ہونے والا آپ کو ادازے چلے دوستو پردھان منتری نرین دمودی اور تمام مددوں پر جو یہاں پر کانگریس کا بڑا حملہ کانگریس کو کہیں نہ کہیں دوستو راہل گاندی یعنی سپورٹرز چاہیئے جو راہل گاندی ہیں جو دیش کی لڑائی لڑا سکے یس اس چیز کو ضرور سمجھنا پڑے گا اور سپورٹ کے لیے کیونکہ بار بار اس چیز کی مدد بھی مانگی جاتی ہے تو انسان پہلے آپ اپنے خود ہی مدد کر لیے کرے اور ایسے میں دوستو مشکلیں نکل جائیں گی لیکن یہاں پر مشکلوں کا حج بھی نکلیں گے کیونکہ آپ کو اتاتے چلیں مصیبت اتنی بڑی نہیں ہوتی تو جتنا کہ انسان کا من کا بوجھ زیادہ بھرا ہوتا ہے تو ایسے میں ابھی دیکھیں گے کہ یہاں پر کن چیزوں پر بات ہونا چاہیے اور کن مددوں پر نہیں آپ کو بتا دے چلیں دوستو پردھان مندری نے مودی کے اوپر جم کر بھڑکتی ہوئے نظر آئیں دوستو پرینکا گاندھی پرینکا گاندھی بولی دیش کا پیسہ دیش کے پاس نہیں بلکہ پونجی پتیوں کے پاس جا رہا ہے دراصل آپ کو بتا دے چلیں دوستو ایک بار پھر سے اڈانی والے معاملے میں تل پکڑ لیا جی ہے اڈانی کے دوستو ایک کے بعد ایک تین بڑے جھٹکے لگنا پیسی دینے میں دیر ہوئی تو سپریم کورٹ نے وہ ٹھوک دیا دوستو ان کے اوپر خاص کر کر چارج اسی کے ساتھ اڈانی کے اوپر امریکہ نے اب جو یہاں پر دوستو ان کی خاص کر کر ان کے اوپر جانکاری لاغو کر دی ہے مطلب ان کو ایک طریقے سے جو انہوں نے پیسے لے کر رشوت دے کر شیئرز کے دام بڑھوائے ہیں اس میں اب جانچ ہو رہی ہے اس میں بھی فضل گائیں اڈانی اور داہیر اسی بات سے دوستو غریبی تو اڈانی پر آنے والی ہے کیونکہ کے بعد ایک اڈانی کو بڑے جھٹکے لگ رہے ہیں پردان منطری نے بڑے یہ مشکل سے اڈانی کو تیسرے نمبر پر پہنچایا تھا دوستو لیکن یہ کیا اڈانی تو تیسرے سے دارک تیسرے پر پہنچ گیا اور یہ بات اڈانی کو بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہے اڈانی دوستو ایک بار کسی کا نام خراب ہو جائے تو بننا بہت مشکل ہوتا ہے خاص کر کے بزنس میں کیونکہ بزنس میں دوستو نام بنانا بہت مشکل ہے لیکن اگر نام بن جائے تو پھر انسان کا نام چلتا بھی لمبا ہے لیکن اس دوران اگر آدمی کی کالی کرتو تو کا پتہ چل جائے تو بزنس دوستو دوبارہ کبھی کھڑا نہیں کیا جا سکتا اور اڈانی کے ساتھ وہ ہی ہو رہا ہے وہ تو موڈی جی کی مہربانی ہے جو اڈانی کو بڑا بڑا پروڈجیک مل جاتے ہیں ہمارے یہاں پر سے پیسے کمانے کا اور روپے کا کمانے کا موقع وردہ دوستو اڈانی کا گیم اب وہاں رہو چکا ہے کیونکہ جو شیئر سولٹر ہیں وہ بھی جان چکے ہیں کہ اڈانی کبھی بھی ڈوب سکتا ہے بھائی اڈانی کے شیئر سپا پیسے لگانا مطلب کے دوستو آپ سمجھیں کیا کرنا آئی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال سپا نے اپنی لسٹ کر دی تمام جاری سپا کا دوستو تپردیش پلان جی ہاں دسل سب جانتے دوستو کہ سماجوادی پارٹی ان دنوں جو ہیں آپ پر چناؤں کو لے کر کافی چنتہ میں ویس تھے سپا اس بار دوستو کوئی بھی قصہ نہیں چھوننا چاہتی اقلے اشیادہ چاہتے ہیں کہ دوہدار چوبیس کے چناؤں میں سپا پوری تریسٹ سیٹے جیتے ایسے میں آپ کو بتا دے سترہ سیٹے کانگریس کو دی گئی ہیں حالانکہ سیدھا مقابلہ بی جے پی اور سپا کے میں ہیں اور کانگریس دوستو اس کی سب سے پرانی کھلاڑی ہے اگر کانگریس بنتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کانگریس کا سپورٹ بہت زیادہ ملے گا تو ایک چیز تو یہاں پر کلیر ہو چکتی ہے کہ فیلہر سرکار کی جو نیتیاں ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا رہی ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلہر پردھان انتری نریاندر موڈی کے اوپر جم کر بڑھتے وہ نظر آئے دوستو کپل سب بل کپل سب بل بولے مائلورڈ جل سے جل این آر سی سی دو بولے پر ہو سنوائی کیونکہ اگر ایک بار یہ لاغو ہو گیا تو پھر واپس نہیں لیا جا سکتا دراصل آپ کو بتا دے چلے کپل سب بل نے سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا کپل سب بل کا کہنا ہے کہ فیلہر تتکال میں مائلورڈ سی ڈابل اے پر فیصلہ سنایا جا جتی جلدی ہو سکے کیونکہ ہم آپ کو بتا دے چلے دوستو سرکار جو ہے وہ اب ناگرکتہ دے گی لی نہیں جا سکتی اسی کو لے کر سنوائی کی بات کہی گئی ہے لیکن اب کیا ہوتا آگے یہ تعانیٰ الہ وقت ہی بتائے گا فیلہر اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے ہیں سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسے ویڈیو